بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ٹریول سسٹم یوٹیوب چینل میں خوش آمدید یہ ویڈیو ان تمام دوستوں کے لیے بہت ضروری ہے اس کو آخر تک دیکھئے گا جو لوگ بے روزگار ہیں جابلس ہیں یا کچھ کرنا چاہتے ہیں یہ ویڈیو سٹوڈنٹس کے لیے بھی ہے اور ان دوستوں کے لیے بھی ہے جو کوئی نہ کوئی جاب کرتے ہیں لیکن ان کی آمدنی کام ہے اور وہ پڑے لکھے ہیں میں دوبارہ سے یہاں پہ گزارش کر دوں کہ اس ویڈیو کو میں نے ان دوستوں کے لیے ریکارڈ کیا ہے جو پڑے لکھے ہیں کمپیوٹر چلانا جانتے ہیں چاہے وہ کوئی خاتون ہیں کوئی فیمیل ہیں میل ہیں پار ٹائم کہیں آپ جوب کرتے ہیں اور آپ اپنی آمدن کو بہتر بنانا چاہتے ہیں یا پھر آپ بے روزگار ہیں تو ہم نے دیکھا ہے کہ پاکستان میں بہت زیادہ ٹرنڈ چلا ایمازون کے نام پہ کورسز مارکیٹ میں آئے اور لوگ جو ہے وہ ایمازون کا کام سکھانے لگے اس میں جو سکسس کا ریشو ہے وہ بہت کم ہے یعنی میں سمجھتا ہوں کہ سو میں سے شاید ایک یا دو لوگ ہی کامیاب ہو پاتے ہیں اور باقی جو لوگ ہیں وہ کامیاب نہیں ہو پاتے برائے مربانی یہ ویڈیو تھوڑی سی طویل ہے اس کو آپ نے آخر تک دیکھنا ہے ایمازون کے نام پہ ای کامرس کے نام پہ فور ایکس ریڈنگ کے نام پہ کرپٹو کرنسی کے نام پہ پاکستانی عوام کو لوٹا جا رہا ہے دن رات لوٹا جا رہا ہے جس میں کوئی فیوچر نہیں ہے کوئی سکوپ نہیں ہے کوئی سکل نہیں ہے اب وہ لوگ اپنے کورسز سیل آؤٹ کر رہے ہیں اور سکون سے جو ہے وہ لوگوں کو کورس پیچ کر پیسہ کمارے ہیں بھئی بات یہ کہ اگر آپ نے ایمازون کا کام کرنا ہے تو ویرچول اسسسٹنٹ کے نام پہ بے شمار لوگ ہیں مارکیٹ میں اور آپ یہ سوچیں کہ کوئی آدمی اپنے ہزاروں ڈالرز کا اکاؤنٹ آپ کے ہینڈ اوور کیسے کرے گا بہ سمجھا رہی ہے آپ کو آپ اپنے پیسے کی جتنی بہتر حفاظت خود کر سکتے ہیں کوئی دوسرا آدمی نہیں کر سکتا اگر آپ نے ایف بی اے کرنا ہے فول فیلمنٹ بائی ایمازون کرنا ہے پی ایل پرائیوٹ لیبلنگ کرنی ہے اس کے لیے آپ کو ایمازون بھی سیکھنا پڑے گا اور آپ کو لاکھوں ڈالرز ہزاروں ڈالرز کی انویسمنٹ بھی چاہیے پچیس تیس چالیس لاکھ روپے کی انویسمنٹ چاہیے کم از کم بیس سے پندرہ لاکھ روپے کی انویسمنٹ چاہیے جو اگر آپ نے کام کرنا ہے مازون کا پھر آپ کو وہ چیز سیکھنی ہے کہ آپ کو وہ ٹارگٹ پروڈکٹ کو ٹارگٹ کرنا ہے وہ چیز اگر آپ کی ویننگ پروڈکٹ ہے تو پھر آپ کو اس کا سٹاک وہاں پہ ان کے ویرہاوس میں پہنچانا ہے اس کا رینٹ پے کرنا ہے یوکے میں کمپنی ریجسٹر کرانی ہے یا یو ایس میں کرانی ہے بھئی یہ ساری چیزیں آپ جو ہے وہ پیسے والے کا کام ہے ہم اس ویڈیو میں جو چیز ڈسکس کرنے والے ہیں یہ بہت امپورٹن چیز ہے اور اللہ کرے کہ میری بات آپ کو سمجھ میں آجائے اللہ آپ کے لئے آسانی کرے اور اللہ مجھے اس بات کی حیمت اور توفیق اطاف فرمائے کہ سادہ لفظوں میں میں اپنی بات آپ تک پہنچا سکوں یہ ویڈیو پڑھے دیکھے دوستوں کے لئے ہے اب آپ نے دیکھا ہوگا کہ اکثر اگر اپنے شہر میں کسی ایسی دکان سے گزریں جہاں پہ فوٹو سٹیٹ کا کام ہوتا ہے یہ کمپیوٹرز والے بیٹھے ہوتے ہیں تو وہاں پہ ایک باہر بینر لگا ہوتا ہے اپلائے آن لائن تو اس کا کیا مطلب ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ بہت سی جابز آتی ہے آن لائن اور ایک بندہ کمپیوٹر پہ بیٹھ کے لوگوں کی ہیلپ کر رہا ہوتا ہے وہ جاب اپلائے کرنے میں تو جی ہاں بلکل یہی کام آپ نے کرنا ہے اگر آپ بے روزگار ہیں تو آپ دوسروں کے لئے جاب اپلیکیشن سبمیٹ کریں اللہ تعالی آپ کا رسک اس میں لکھے گا اور اپنی سرویس چارچ کریں میں آپ کو مثال دے کے سمجھاتا ہوں میرا تعلق بہاوالپور سے ہے اور ہمارے یہاں پر ایک ایریا ہے یونیورسٹی چوک اب یونیورسٹی چوک پہ جب ہم جاتے ہیں تو وہاں پہ تیس چالیس کمپیوٹر کی شاپس ہیں جو لوگ بیٹھے ہیں اور وہ یہ کام کر رہے ہیں کہ وہ لوگوں کے لئے سہولت کر رہے ہیں آن لائن اپلائے کر رہے ہیں اب کتنے لوگ ہیں جو ملک سے باہر جانا چاہتے ہیں یورپ جانا چاہتے ہیں آن لائن اپلائے کیسے کر رہے ہیں ان بیچاروں کو پتا ہی نہیں ہے تو بھائی اگر آپ پڑے لکھے ہیں آج کل دیکھیں اب ایک نیا کنٹری ہے کروشیا کروشیا جو ہے وہ ایک یورپین کنٹری تھا جو کہ اب شنجن کا پارٹ ہے شنجن میں شامل ہو چکا ہے اس وقت 26 نہیں بلکہ 27 شنجن کے کنٹریز ہیں جو کہ اگر مثال کے طور پر جیسے اٹلی ہے ڈینمارک سویڈزیلینڈ ہالینڈ جرمنی پورتگال مالٹا یہ کیا ہیں یہ سب جو ہے وہ شنجن کا پارٹ ہیں ایک ویزا لے کر آپ ان تمام کنٹریز میں ویزٹ کر سکتے ہیں اب کیونکہ کروشیا بھی نیا نیا شنجن کنٹریز میں داخل ہوا ہے تو وہاں پر بے شمار جوپز اویلیبل ہیں اگر آپ تھوڑی سی محنت کر لیں تھوڑی سی ایفرٹ کر لیں لوگوں کو ہیلپ آؤٹ کریں کہ جوپز کیسے اپلائی کی جاتی ہیں بڑا سیمپل کام ہوتا ہے سی وی بنانی ہوتی ہے کور لیٹر بنانا ہوتا ہے انٹرنیٹ سے آپ کو بے شمار اس کے ٹیمپلٹس مل جائیں گے آپ کے پاس کوئی پلمبر ہے کارپینٹر ہے میسن ہے کوئی شیف ہے کوئی اکاؤنٹ ہے کوئی بھی بندہ آتا ہے تو آپ اس کو سرویس دے سکتے ہیں آپ اپنی سرویس کی فیش رکھ لیں پانچ سو روپے ہزار روپے کہ بھائی جن آپ مجھے ہزار روپے دیں میں آپ کا سی وی بھی تیار کروں گا کور لیٹر بھی تیار کروں گا اور آپ کے تمام ڈاکومنٹس تو ہے وہ آپ کا اکاؤنٹ کر کے جوپ کے لیے اپلائے کر دوں گا اسے کہتے ہیں آن لائن اپلائے کرنا فیس بک سوشل میڈیا ٹویٹر ریلز یوٹیوب تمام سوشل پلیٹ فارمز پر اپنی ایڈورٹیزمنٹ کریں اور لوگوں کو بتائیں کہ آپ آن لائن اپلائے کرتے ہیں جوپ کے لیے اور آپ ایک فریلانسر ہیں یہ کام صرف پڑھا لکھا بندہ کر سکتا ہے انپڑھ یہ کام نہیں کر سکتا اس لیے میری آپ سے گزارش ہے اگر آپ خود بھی بے روزگار ہیں تو آپ یہ والی جو سرویس ہے لوگوں کو سیل آن کرنا شروع کریں یوٹیوب سے تھوڑی بہت اس کی ٹریننگ لے لیں کہ جاوبز کے لیے کیسے اپلائے کرنا ہے خاص طور پر آپ ٹارگٹ کریں گلف کنٹریز کو اور یورپ کو اب پڑھا لکھا بندہ کیا ہوگا کہ مثال کے طور پر وہ ان ویب سائٹس پہ جائے گا جہاں پہ جاوبز آویلیبل ہیں وہ سی وی کیسے اپلوڈ کرتا ہے سی وی کیسے بناتا ہے وہ بیچارے مہتاج ہوتے ہیں دوسروں کی مرہونیں منت ہوتے ہیں تو اگر اللہ نے آپ کو یہ سہولت دی ہے یہ سرویسز دی ہیں تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے کچھ پیسے لے کے یہ سرویس پروائیڈ کرنی ہے مثال کے طور پر ایک شخص میرے پاس آیا اور اس نے کہا کہ رائل بھائی میں کروشے جانا چاہتا ہوں اور میں جو ہے ایک بہت اچھا الیکٹریشن ہوں یا میں ایک مزدور ہوں تو آپ میرے لیے کوئی انتظام کریں کوئی میری جاب کے لیے اپلائے کر دیں تو ہم کیا کریں گے کہ مختلف ویب سائٹس کے تھرو انس کا جو ہے وہ ڈیٹا سببٹ کر دیں گے سی وی بنا کے امپلائر اس کے سی وی کو دیکھے گا اور اگر وہ اس کو ویزا دینا چاہتا ہے تو وہ ای میل کا ذریعے ان کے ساتھ کورنسپرننس کریں گے آپ ان کے ساتھ ایزا میڈل مین بیچ میں ان کو بتائیں گے کہ بھئی یہ چیزیں اس طرح سے ہونی ہے اور یہ بہت اچھا کام ہے میں امید کرتا ہوں کہ یہ بات آپ کو سمجھ میں آگئی ہوگی صرف پڑا لکھا بچہ یا کوئی خاتون یہ کام کر سکتی ہے سوشل میڈیا پہ آپ دوستوں کو بتائیں کہ آپ ایک فریلانسر ہیں اور لوگوں کو جوب حاصل کرنے میں ہیلپ آؤٹ کرتے ہیں اس سے یہ ہوگا کہ لوگ آپ سے رابطہ کریں گے اور وہ اپنا سی وی بھی آپ سے بنوائیں گے اس کی تھوڑی سی آپ فیس رکھیں اور ان کی جوبز کے لیے اپلائے کریں تو اس سے بہت فائدہ ہوگا میں امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کو پسند آئے گی اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں اللہ حافظ